السلام علیکم سیٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں میٹو کانڈریہ کے بارے میں میٹو کانڈریہ جس کا سنگیولر ہے میٹو کانڈریان میٹو کانڈریہ جو ہیں یہ تمام ایکوریاتک سیلز میں بھائی جاتے ہیں اور ایکوریاتک سیلز کی اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے سائٹو پلازم میں بہت سارے آرگنالیز بھائی جاتی ہیں جنہیں کہ سب کو اپنے اپنے فنکشنز ہوتے ہیں میٹو کانڈریہ بہت ہی امپارٹنٹ آرگنالی ہے جس کو ہم پاور ہاؤس آف تر سیلز بھی کہتے ہیں یہ بات بھی اسی آج کی ٹاپک میں ہم رسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم اس کی ڈسکوری کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں میٹو کانڈریہ سب سے پہلے ایجاد کیا تھا ایک سائنسدان نے جس کا نام تھا ایل بارٹ وان کولیکر جس کو ہم اے وی کولیکر بھی کہتے ہیں اے وی کولیکر نے ایٹین ہنڈر فیوٹی سان میں سب سے پہلے میٹو کانڈریہ کو ایجاد کیا تھا مگر یہ نام میٹو کانڈریہ رکھا ہے کورل بینڈا نے کورل بینڈا اس کی شیپ میٹو کانڈریہ مطلب شیپ میں پائے جاتا ہے زیادہ تار میٹو کانڈریہ سیلینڈریکل ہوتے ہیں یا راڈ شیپڈ ہوتے ہیں سائز کی ہم بات کریں میٹو کانڈریہ بہت ہی مینور سٹرکچرز ہوتے ہیں تقریباً 0.2 ملی مائکران سے لے کر 2 ملی مائکران تاکہ ان کا سائز ہوتا ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کی سٹرکچرز کے بارے میں میٹو کانڈریہ یعنی میٹو کانڈریہ کے باہر دو ممبرین کا ایک انویلپ ہوتا ہے دو ممبرینز ہوتی ہیں جیسے آپ یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں دو ممبرینز یہاں پر یہ کہا کہ یہ آوٹر ممبرین اور اس آوٹر ممبرین کے اندر ایک اور ممبرین ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک اور ممبرین بہت ہی بڑی بہت ہی لمبی سی ممبرین ہے یہ جو اندر کی طرف فولڈ ہوئی ہے انگلیوں جیسی یہاں پر فنگر لائی پروڈیکشنز بن رہے ہیں دیز فنگر لائی پروڈیکشنز اور فولڈ آر کال کرسٹی دو سپیس بٹوین دو آوٹر ممبرین اور اندر ممبرین اس آوٹر چیمبر اس آوٹر چیمبر کے ساتھ میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی مانور سٹرکچرز جن کو ہم ایف ون پارٹیکلز کہتے ہیں یا آگزی زومز کہتے ہیں انر ممبرین کے اندر کی جو انٹیئر پارٹ ہوتا ہے مائٹو پانڈریہ کا جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس انٹیئر پارٹ کو کہتے ہیں میٹرکس میٹرکس اس میٹرکس کے اندر یہ چار قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک تو اب آپ نے دیکھا کہ جو فنگر لائی فولز ہوتے ہیں انر ممبرین کے ان کے ساتھ بہت ہی مانور سٹرکچرز جڑے ہوتے ہیں جن کو ہم ایف ون پارٹیکلز کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میٹرکس میں رائیوزومز ہوتے ہیں جیسے یہ رائیوزومز ہیں یہ رائیوزومز جو ہیں یہ ہلپ کرتے ہیں پروٹین سنتیزز میں اور اس کے علاوہ اس میٹرکس کے اندر ایک سرکیولر ڈی این اے ہوتا ہے جو اس میٹرکس کو سیلف ریپلیکیشن میں مدد کرتا ہے اور کچھ فوسفیٹ مالیکیولز ہوتے ہیں جو اے ٹی پی یا اے ڈی پی بنانے میں مدد کرتے ہیں یہ ہو گیا مختصر سائز کا سٹرکچر میٹو کانڈریہ اس ایپسنٹ ان بیکٹیریا انڈ آر بی سیز آف میملز بیکٹیریا میں اور میملز کے جو آر بی سیز ہیں ریڈ بلڈ کارپسلز ان میں میٹو کانڈریہ نہیں ہوتے ہیں اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس کے فرکشنز کی میٹو کانڈریہ جو ہیں ان کا اصلی کام ہے دیز آر دا سائٹس آف سیلیولور ریسپیریشن سیل کے اندر جو ریسپیریشن ہوتی ہے ریسپیریشن آپ نے پڑھا ہوگا ریسپیریشن is the breakdown of food to release energy میٹو کانڈریہ کے اندر ہی ریسپیریشن ہوتی ہے جس کو ہم سیلیولور ریسپیریشن کہتے ہیں جورین دیز سیلیولور ریسپیریشن یہ میٹو کانڈریہ uses the oxygen and in presence of oxygen the food is oxidized and a lot of energy is released اور یہی جو انرجی ہے اسی کے ATP مالیکیولز بنتے ہیں ATP adenosine triphosphate یہ انرجی رچ مالیکیولز ہوتے ہیں ان میں انرجی بری ہوتی ہے اس لیے ATP کو انرجی رچ مالیکیولز کہتے ہیں کیونکہ میٹو کانڈریہ کا کام ہے it helps in cellular respiration and release of tremendous energy in the form of ATP اس لیے میٹو کانڈریہ کو powerhouse of the cell کہا جاتا ہے یہ question آپ کو اسے بعد میں پوچھا جائے گے exercise میں why میٹو کانڈریہ is called the powerhouse of the cell the answer is simply میٹو کانڈریہ are the sites of cellular respiration and during cellular respiration food is oxidized to release energy in the form of ATP that's why میٹو کانڈریہ are called powerhouse of the cell ایک بات اور میٹو کانڈریہ کے بارے میں بہت ایم میٹو کانڈریہ جو ہیں یہ اپنے proteins بھی خود بنا سکتے ہیں کچھ proteins میٹو کانڈریہ اپنے آپ بنا لیتا ہے اس لیے میٹو کانڈریہ کا ایک اور نام بھی ہے it is called semi autonomous organelles semi autonomous not fully autonomous semi autonomous organelles because it can create it can make its own protein some of its own proteins ایک اور خاص بات ان کے بارے میں جیسے آپ نے پڑھا کہ اس میٹو کانڈریہ میں اپنا ڈی این اے ہوتا ہے اس ڈی این اے کی وجہ سے اس میں self replication ہوتی ہے یہ خود بخود divide ہو چکتا ہے without the instructions from the nucleus powerhouse of the cell semi autonomous organelles and it is also called and self replicating organelles this was all about the structure of mitochondria and the functions of mitochondria and the functions of mitochondria in brief and the institutions from the implants and the settlements something has 백 activ it is here is 然 with from the instead